موسیقی اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزارت مذہبی امور و مذہبی ہم اہانگیوں قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کے ذرہ تمام قومی اقلیتی دن کے تقریب کا انگاہت کیا گیا تقریب میں جیرمن قومی اقلیتی کمیشن پاکستان چیڑا رام کیولانی بطور مہمانے خاص شریک ہوئے وزارت مذہبی امور و مذہبی ہم اہانگی کی جانب سے چیڑا رام کیولانی کا تقریب میں شرکت پر پرت پاک استقبال کیا گیا وفاقی وزیر براہ مذہبی امور و مذہبی ہم اہانگی مفتی عبدالشکور رکن قومی اقلیتی کمیشن پاکستان مفتی گلزار احمد نائمی سینیٹر گردیب سنگھ اور دیگر بھی شریک ہوئے تقریب میں اقلیتی برادری سمیت سیاسی اور سماجی اشخاص پر شریک ہوئے تقریب سے چیڑا رام کیولانی نے کھتاب کرتے وقت تمام شرکہ کو قومی اقلیتی دن کے مبارک بات پیش کی یقیناً بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ضرور ہوگا پھر بھی آج کے دن ان ہیروز کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی جن کا تعلق اقلیتی برادری سے تھا جنہوں نے پاکستان کی ازادی میں اہم کردار ادا کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جگندر ناث منڈل آب بحیثیت پاکستان کے پہلے وزیر ورائے قانون کے عہدے پر فائز رہی اور دوسری اہم شخصیت جناب دیوان بہادر ایس پی سنگھا آپ دور پنجاب کے لیجسلیٹیو اسیملی کے سپیکر تھے یاد رہے کہ پاکو ہند کی تقسیم کے موقع پر مغربی پنجاب کی تقسیم میں آپ نے اہم کردار ادا کیا آپ نے قائدی آسم محمد علی جنہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اقلیتوں کے ورڈ پاکستان کے حق میں دیے جائیں گے نہ صرف آپ نے ایک ہی اندہانی کروائی بلکہ اپنی بات کو امنی جامعہ بھی پہنایا اقلیتی برادری کے تین ورڈ پاکستان کے حق میں دے کر مغربی پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کی اقلیتی برادری نہ صرف پاکستان بنتے وقت بلکہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اپنی دیانتداری اور محنت سے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے چلا رام کے لانے نے مزید کہا ہے کہ اپنی تمام اقلیتی برادری سے امید رکھتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ہم مذہب سے بلاتر ہو کر اس پاک دھرتی کی ترقی میں مزید اپنی صلاحیتوں اور اقل مندی سے اہم کردار ادا کرے تاکہ دیکھنے والے بے اکتیار ہو کر یہ کہہ اٹھیں کہ پاکستان مذہبی رواداری کی ایک زندہ مثال ہے